اہود کا مارکہ ہوا ابو دعوت کی روایت ہے دو تین دن گزرے ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنے معصوم بچیوں کو لے کر آتی ہے اور آ کر ارز کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوہما قتل معکا فی احد شہیدہ ان دونوں بچیوں کا باپ جن کا نام احادیث میں سعد بن ربی ہے رضی اللہ عنہ یہ انساری صحابی ہیں ان کے والد اہود کے میدان میں آپ کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے وَأَنَا أُمْ مُحُمَا اور میں ان دونوں کی والدہ ہوں مانا سعد بن ربی کی میں بیوی ہوں اور یہ دونوں بچیاں سعد بن ربی کی بچیاں ہیں معاملہ یہ ہے کہ جو ہی سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع اس کے بھائی کو ملی تو وہ بھائی ہمارے گھر آیا وَإِنَّا أَمَّا هُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا جتنی سعد بن ربی کی جائدات تھی وہ لے کر وہاں سے چلا گئے مسئلہ یہ ہے آپ کے پاس اس لئے آئی ہوں آیا دین اسلام کے اندر ان بچیوں کا وراثت میں کوئی حصہ ہے یا نہیں قربان جائیں ابھی تک وراثت کے مسائل نازل نہیں ہوئے تھے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خاتون ابھی تو چلی جا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کوئی وحی نازل نہیں کی یہ ہے مجسمہ وحی پہ غمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتون روکی ہوئی وہاں سے اٹھی کچھ وفے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکمل وراثت کے مسائل بیان کر دیئے یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکری مثل حضر انسیئین اب نبی علیہ السلام نے سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کے بھائی کو اپنے پاس بلایا جو مال لے کر گیا تھا اور کہا کہ اس پوری جائدات پر خالی آپ کا حق نہیں ہے بلکہ ان میں سے دو تہائی حصہ سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کی بچیوں کو دینا ہے آٹھوہ حصہ سعد بن ربی کی بیوی کو دینا ہے باقی جتنا بچے وہ آپ کا ہے مقصد یہ ہے کہ جب تک وہی نہ آئی اللہ کے پیغمبر نے اپنی طرف سے تسلی بھی نہیں تھی پیغمبر you میں لیا ہم دروس ہم دروس موسیقی